السلام علیکم ویلکم بیک آج کا جو یہ ٹوٹوریل ہے یہ آلیا بھٹ میٹ گالا انسپائرڈ میک اپ ٹوٹوریل ہے بہت ہی ایزی سٹیپس میں یہ لک ری کریئٹ کروں گی میں اور آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ لک میں نے کریئٹ کی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ فرس جو آئے گا وہ موشترائزر کا آئے گا میں لاریل کا موشترائزر یوز کر رہی ہوں اس موشترائزر میں ہائلورانیک ایسیڈ پریزنٹ ہے جو سکن کو موشترائز کرے گا سکن کافی پلمپ ہو جائے گی سیکنڈ سٹیپ آتا ہے پرائمر کا میں سمیش باکس پرائمر یوز کر رہی ہوں یہ سمیش باکس کا ریڈینز پرائمر ہے اس سے سکن میں کافی گلو آ جائے گا تو سکن کے اوپر جب ہم فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے تو کافی دوئی اور گلوئی آئے گی سکن پرپ مست ہے پرائمر مست ہے اگر یہ نہیں اپلائے کریں گے تو فاؤنڈیشن اچھی نہیں لگے گی اس کے بعد ہم کریکٹر یوز کریں گے میں لے گل کا اورنج کریکٹر یوز کر رہی ہوں جہاں جہاں پگمنٹیشن ہے دار سرکلز ہیں تو ادھر کریکٹر یوز کرنا ہے اور اس کو میں فنگر سے ہی بلینڈ کروں گی تاکہ ایک ایون لیئر اپلائے ہو جائے اس کے بعد ہم فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے فاؤنڈیشن جو میں یوز کر رہی ہوں وہ میبیلین لیومنس فاؤنڈیشن ہے بہت ہی لائٹ لیئر فاؤنڈیشن کے لگانی ہے کیونکہ آلیہ بٹ کا اگر آپ میکپ دیکھیں تو بلکل ہی لائٹ فاؤنڈیشن انہوں نے اپلائے کی ہے تو یہ میں آرٹی کے برش سے فاؤنڈیشن اپلائے کر رہی ہوں فاؤنڈیشن بہت ہی دوئی اور گلوئی ہے اور اس کے بعد فاؤنڈیشن جب اپلائے کر لوں گی تو جو بھی اگر تھوڑی سی لائنز کیونکہ برش سے آ جاتی ہیں تو ڈیم بیوٹی بلینڈر لوں گی اور اس سے وہ لائنز سیٹ کروں گی اس کے بعد میں کنسیلر یوز کر رہی ہوں کنسیلر ملانی کا یوز کر رہی ہوں شیڈ ہے ون تھرٹی فائف اور جہاں پہ مجھے تھوڑی سی کوریچ چاہیی ہے اور انڈر آئیس پہ میں اس کو اپلائے کروں گی کنسیلر اپلائے کرنے کے بعد میں ایک برش سے اس کو بلینڈ کروں گی جو برش یوز کر رہی ہوں وہ بھی آٹی کا ہے یہ کنسیلر برش ہے اس سے بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے آئیس کو اوپر دیکھنا ہے اور نیچے سے بلینڈ کرنا ہے میں نے تھوڑا سا کنسیلر لپس کے اراؤن بھی لگایا تھا تاکہ وہاں پہ کوریچ پروائید ہو سکے اور ایک ایون سموث بیس بن سکے اسی برش سے میں کنسیلر کو بلینڈ کروں گی اور اس کے بعد پاوڈر سے سیٹ کروں گی جو پاوڈر یوز کر رہی ہوں وہ ہے لشیس کاسمیٹکس کا بیس کو دوئی ہی رکھنا ہے تو تھوڑا سا پاوڈر میں لوں گی اور اپنے انڈر آئیس کو سیٹ کروں گی زیادہ پاوڈر فیس پر اپلائے نہیں کرنا تاکہ فیس دوئی ہی لگے میک اپ جو ہم بنا رہے ہیں بیس کاسمیٹکس کا میں کانٹور سٹک یوز کر رہی ہوں اور اس سے فیس کو سکرپ کی کانٹور کروں گی کانٹور برش سے میں اس کو کانٹورنگ کر رہی ہوں پریسائز ہے اور دیکھنا ہے خیال رکھنا ہے کہ کانٹورنگ کس طریقے سے کرنی ہے آپ نے جو کی کانٹورنگ ڈاؤنورڈز کرنی ہے اور آپ فور ہیٹ پے کرو گے تو آپ نے ہیئر لائن کے پاس پاس کانٹورنگ کرنی ہے جب ہم نوز کی کانٹورنگ پر آئیں گے تو نوز کو آپ نے براو سے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنورڈز بلینڈ کرنا ہے آلیہ بھٹ کا اگر آپ میک اپ دیکھیں تو آپ نوٹس کریں کہ وہاں پہ کانٹورنگ میں بہت زیادہ پریسیزن ہے کانٹور بہت اچھے سے کیا گیا ہے کانٹور کرنے کے بعد میں زوج کاسمیٹکس کا براو پومیٹ یوز کر رہی ہوں براوز کو شیپ کرنے کے لیے اس کے بعد میں بلش کی طرف آؤں گی کافی برائٹ پنک بلش آلیہ بھٹ نے یوز کیا ہوا ہے تو میں بھی برائٹ پنک بلش یوز کر رہی ہوں سٹی گلرز کا یہ بلش ہے اور بہت پیارا پنکی پنکی لک آئے گا اس کے بعد ایک ہائلائٹر یوز کر رہی ہوں لیکوڈ ہائلائٹر اب آئیس کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے میں نے بیوٹی فائر با آمنا کی آئی بیس یوز کی ہے اپنی پوری لٹ پر اس بیس کو میں ایونلی اپلائے کر دوں گی اس کے بعد کرسٹین کا زیرو ٹو شیڈ ہے بwonٹ پہلے پھلے میں لون گے اور ایک فلفی فری ریس سے پہلے میں ہاف کیٹ کریس بناوں گے آپ کی کانا آؤٹر کرنک پ اور کرنک پ یہ براؤن شیڈ اپلائے کروں گی وے بہت سٹن اور آئیس پہ بھی برائن شیڈ اپلائے کروں گی اور اس کو اچھے سے بلیند کروں گے اس کے بعد ہم نے ہاف کیٹ کریس بنانا ہے گولڈن شیڈ لوں گے اور یوز کی آئیس سے اس کو آپ لائے کروں گی ہاف کیٹ کریس لوک دینے کے لیے اس کے بعد میں میبلین کی ماشٹر ڈراما پینسل یوز کر رہی ہوں اور اس کو اپنے وارٹر لائن پر اپلائے کروں گی لور آئیس پر بھی یہی اپلائے کروں گی اور تھوڑا سا اپنے آئی لیٹ پر بھی اپلائے کروں گی ایک فلیٹ پرش لینا ہے اور اس سے اس کو بلینڈ کرنا ہے بہت ہی ایزی لک ہے سمپل سی لک ہے لیکن بہت ہی کلاسی لگتی ہے لیشز کو کرل کر کے میں مسروز کا مسکارہ یوز کر رہی ہوں اور ہاف کٹ لیشز لگاؤں گی تاکہ جو لیشز ہیں وہ فلر لگیں اور پیاری سی لگیں اس کے بعد آئیں گے ہم لپس کی طرف لپس پر میں ریواج کی لیکویڈ لپسٹک یوز کر رہی ہوں شیئر ہے 23 اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں لیلا کاسمیٹکس کا بلش یوز کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا زیادہ براؤن ایفیکٹ آئے تو جی یہ ہے فائنل لک امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا ٹوٹوریل آپ نیکس دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ